بارش کا موسم تھا جسم کا دھندہ کرنے والی رزیہ پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر رو رہی تھی اس کے جسم کا استعمال کر کے اس کے بوس نے اسے باہر نکال دیا تھا پہلا پتی بھی اس کے عویز سمن کے قارن اسے چھوڑ چکا تھا ایک وقت تھا اس کے لیے پیسہ ہی سب چیز تھا پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے پاس نہ پیسے ہوں گے نہ ہی کوئی کام ایسے میں ویل چیئر پر ایک بھکاری آیا اور اس نے اپنے پاس پڑے پچاس روپے رزیہ کو دے دیے اور اس سے کہا کہ کچھ کھا لو بھکاری کو پتا تھا کہ وہ ویشیہ ہے پر بھکاری نے اس کے آنکھوں کا درد دیکھ لیا تھا بھکاری کو لوگوں نے کہا اس کی کیوں مدد کرتے ہو وہ کسی کی نہیں ہے پر بھکاری نے کسی کی بھی نہیں سنی اور خود بھوک کو گلے لگا لیا پر اس کو اپنے حصے کی روٹی دے دی اور وہاں سے چلا گیا ویسے آپ کو بتا دے کہ اس بھکاری کا نام ابباس تھا پھر کئی مہینوں بعد وہ دوبارہ ملے اور اس بار جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے لگے تھے رزیہ نے ابباس سے یہ نہیں پوچھا تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے پر رزیہ کو معلوم پڑ گیا وہ اباہج ہے اور بھیک مان کر کھاتا ہے رزیہ بھی مجبور تھی اور ابباس بھی بھکاری نے ہستے ہوئے رزیہ کو کہا کبھی بھوکے مت سونا رزیہ دیکھتی رہی اور بھکاری ویل چیئر کو گھسیتا ہوا وہاں سے چلا گیا رزیہ کو لگا یہ بھیک مان کر کے بھی اتنا خوش کیسے ہے رزیہ نے فیصلہ کر لیا اب وہ جسم کا دھندہ نہیں کرے گی ایک دن جب ابباس اسے دکھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ابباس کو کھانا کھلایا پھر دھیرے دھیرے دونوں میں پیار ہو گیا اور دونوں نے شادی کر لی رزیہ کا کہنا ہے کہ جیون میں ابباس کے آنے کے بعد اب سب کچھ سماننے ہو گیا ہے پورا پریوار اب خوشی کے ساتھ رہنے لگا ہے دونوں کی شادی کو چار سال ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ جب دو بے سہارا لوگ ایک دوسرے کا سہارا بچ جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کچھ ایسی ہی ہے ابباس اور رزیہ کی یہ پریم کہانی امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانیاں پسند آتی ہوگی اگر میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے آنے والی ساری ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ جائیں